ماں ہے معرفت النفس جب تک اپنی معرفت حاصل نہیں کروگے امام زمانہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی یہ شرط ہے تب ہی فرمایا من عرف نفسہو فقد عرف رب جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا یعنی خدا تک جانے کے راستے کے لیے بھی ضرورت آئے کہ پہلے اپنی معرفت حاصل کر پھر تجھے خدا کی معرفت ملے گی بلکل اسی طرح اے جوان جب تک 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 اپنی معرفت حاصل نہیں کرتا تب تک تجھے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اب دیکھئے اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک جذبہ رکھا ہے یہ جذبہ مومن میں آئے یہ جذبہ منافق میں آئے یہ جذبہ کافر میں آئے یہ جذبہ کمیونسٹ میں آئے یہ جذبہ بدپرست میں آئے ہر انسان کے وجود میں ایک ہی جذبہ آئے وہ جذبہ کیا ہے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے کوئی مولوی بنا اس نے یہ سوچا مولوی بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا کوئی ڈاکٹر بنا اس نے یہ سمجھا ڈاکٹر بن جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا کوئی انجنئر بنا اس نے کا انجنئر بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا کسی نے سمجھا دولت کو جمع کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا کسی نے سمجھا فلاں گاڑی لے لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا اب یہ جتنی زندگی میں ایکٹیوٹی ہوتی ہیں یہ سب ایک چیز کے پیچھے آئے ہر انسان سکسیز چاہتا ہے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اب سوالی ہے کامیابی چاہتا کیوں ہے کیونکہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ چیز مجھے مل گئی تو میرے وجود میں سکون آ جائے گا میرے وجود میں اتمنان آ جائے گا اب اگر اسے سکون گاڑی میں نظر آیا یہ گاڑی کے پیچھے لگا اگر اسے سکون حسین کی زیارت میں نظر آیا یہ حسین کی زیارت کو چلا گیا اگر اسے سکون مجلس میں نظر آیا یہ مجلس میں آ گیا لیکن حقیقت یہ آئے کہ سکون ہے کہاں انسان جو سکون کی تلاش میں آئے مثلا دنیا نے یہ کہا کہ اگر دولت مند مند گئے تو تیرے وجود میں سکون آ جائے گا تو کامیاب ہو جائے گا اور یہی تصور اور نظریہ لے کر شمر کربلا میں آیا تھا کہ اگر میں حسین کو قتل کروں گا مجھے دولت مل جائے گی یہی تصور ابن سعید لے کر کربلا میں آیا تھا اگر میں حسین کو قتل کروں گا تو مجھے رہ کی حکومت مل جائے گی یعنی کسی نے حکومت کو کامیابی سمجھا اور اسی کامیابی کے پیچھے جد و جہد کرتا رہا کسی نے قتل حسین کو کامیابی سمجھا اور امام حسین کو قتل کرنے چلا یعنی فطرت میں آئے کہ انسان کامیابی کے پیچھے آئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شمر تم نے یہ کیوں کیا شمر کہہ گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا ابن سعید تم نے کیوں کیا کہہ گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا اصل عشو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں کیا وہ چیز در حقیقت کامیابی ہے کہ نہیں ہے اصل یہ چیز آئے مجھے اس چیز کو ڈھوننا ہے لیکن یہ جو کامیابی کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے یہ آتا کہاں سے یہ جو فکر میرے ذہن میں آتی ہے یہ جو خیال میرے ذہن میں آتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کو پہچاننا ضروری ہے وہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے کیا یہ خیال خیال نفس ہے یا خیال خیال رحمان ہے یہ فکر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کیا یہ فکر نفس نے مجھے دی ہے یا یہ فکر پروردگار عالم نے مجھے دی ہے اسی چیز میں انسان کنفیوز ہو جاتے ہیں کہتے ہیں مولانا میں نے تو کامیابی سمجھ کے اور صحیح فکر سمجھ کے چلا تھا لیکن اینڈ میں پتا چلا میری فکر کیا تھی غلط تھی تو سوال یہ ہے مجھے فکر لینی کس سے ہے آج سب سے زیادہ جو ہماری ذہنوں میں فکر ڈالنے والی چیز ہے آج آپ کے جوانوں کو فکر کون دے رہا ہے ممبر تو دس دن آئے دو مہینے آئے لیکن پورا سال یہ جوان جہاں سے فکر لے رہا ہے یہ کہاں سے لے رہا ہے یہ فکر ٹی وی سے لے رہا ہے یہ فکر ڈرامے سے لے رہا ہے یہ فکر موویز سے لے رہا ہے یہ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ جو کارٹون دیکھتا ہے اور کارٹون دیکھنے کے بعد جب آپ اس کو کسی بڑے مال میں لے جاتے ہیں یہ پورے مال کو چھوڑ کر کچھ خاص کھلونوں کی طرف کیوں بڑھتا ہے مثلا اس نے کارٹون میں ٹوم بھی دیکھا جیری بھی دیکھے اب یہ جب اس مال میں جاتا ہے اور ٹوم و جیری کا کوئی کھلونا پڑا ہے یہ فوراں اس کو اٹھاتا ہے اگر تم اسے وہ دکھاتے اگر تم اسے تحذیب حسین دکھاتے اگر تم اسے ذریعہ حسین دکھاتے اگر تم اسے وہ چیزیں دکھاتے تو یہ مال میں کھلونوں کے پیچھے نہ ہوتا یہ حسین ابن علی کو تلاج کر رہا ہوتا ایک سمپل سی مثال دے رہا ہم تو پہلے ہمیں دکھایا جاتا ہے یہ ایٹوٹائزمنٹ کیا ہے یہ وقفے کیا ہے آپ کی پسند بنائی جاتی ہے ہوتی نہیں ہے آپ کی پسند کو کریٹ کیا جاتا ہے کس کو پتا تھا پیپسی کبھی کیا تھی آج ہر جباں پیپسی پی رہا ہے کھانے کے بعد پیپسی ارکولٹنگز بھی جاتی ہے جبکہ پتا بھی ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دے ہیں یہ میرے میدے کو تباہ کرتی ہے یہ ال سر کی بیماریوں کے مبتلا بلکل لیکن اسے کریٹ کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے کیونکہ خطرہ ہمیں اتنا ہی دکھائے جاتا ہے جتنا سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے صحت کے لیے مزر ہے لیکن بیچا بھی جاتا ہے ایٹورٹائزمنٹ کی بھی جاتی ہے آج شیطان یعنی آپ کو ٹی وی مثال کے طور پر ایک بچے کو ڈراما دکھائے جا رہا ہے بزرگ بڑے سارے ڈرامے پہ بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور اسی ڈرامے میں دکھائے جاتا ہے کہ شراب نوشی ہو رہی ہے شراب نوشی کو دکھائے جاتا ہے نیچے صرف لکھا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے دیکھنا منائے مطلب بڑے دیکھ سکتے ہیں بچوں کے لیے دیکھنا منائے آپ کے بچے جو دیکھتے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے انگلیش کے کس طرح نورملائز کیا جاتا ہے گناہ کو نورملائز یعنی آپ شراب کبھی علی کا چاہنے والا امام حسین کا چاہنے والا پیے گا نہیں شراب نہ پینا اور ہے کسی کو پیتے ہوئے دیکھنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا ہو رہا ہے یہ بھی گناہ ہے میں اپنی بیوی کو تو پردہ کرا رہا ہوں لیکن روڈ پر کوئی بدہجاب خاتون چلے میں اسے بدہجابی میں دیکھوں اور میرے وجود کے اندر کچھ احساس پیدا نہ ہو غم و غصہ پیدا نہ ہو غیرت میرے وجود میں نہ آئے اس خاتون کے لیے ظہار افسوس پیدا نہ ہو کہ علی کی چاہنے والی اللہ کی مہنے والی رسول کا کلمہ کرنے پاری اگر یہ بدہجاب ہے کل جہنم میں جائے گی تو کمسکم اس کے لیے بھی درد پیدا ہونا چاہیے ورنہ حسین نمازی بھی تھے حسین زاہد بھی تھے حسین سائم بھی تھے حسین حاجی بھی تھے سب کچھ تھا حسین کو ضرورت کیا تھی کہ مدینے سے نکل کر کوفے تک آتے حسین خود تو دیندار تھے لیکن لوگوں کا درد تھا جس نے حسین کو کربلا میں لاکہ کھڑا کر دیا یہ درد جب تک تمہارے وجود میں پیدا نہیں ہوگا یہ درد تمہارے یہ درد پیدا کرنا ہے پھر جا کے معاشرہ دیندار بنتا ہے پھر جا کے تم دیندار بنتا ہے آج سارا سوشل میڈیا آپ کی پسند اور آپ کی نا پسند کو کریٹ کر رہا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے بھر کس کو بتا تھا پیزہ کیا ہے لیکن آج ہر جوہاں پیزہ کھانا چاہتا ہے آج سے تقریباً پچاس سال پہلے تیس چالیس سال پہلے کسی کو پیزہ کے پتا نہیں تھا کھانے بھی تھے چل بھی رہا تھا لیکن پسند کریٹ کی جاتی ہے جب وہ کریٹ ہو جاتی ہے آپ محسوس کرتے ہو اگر یہ میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی میں کچھ بھی نہیں اگر مجھے پڑھا لکھا دکھنا ہے تو مجھے فل سوٹ پہننا ہے اگر مجھے فلا سکون چاہیے تو مجھے فلا مقام پہ پہنچنا ہے ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں وارٹر بیٹ بنا تھا تو انہوں نے ایک ایسے وقفے بنائے تھے امریکہ میں اس زمانے میں اس کی قیمت تقریباً ایک ہزار ڈالر تھی اور ایسا وقفہ بنایا تھا کہ بندہ سو رہا ہے کبھی کربت دائیں کبھی بائیں اور سمندر کا حساس آ رہا ہے جیسے یہ پانی میں سو رہا ہے اور ایسا اٹریکٹیو وقفہ بنایا کہ ہر مؤمن وزادار اس کے پیچھے تھا کہ مولانا پیسے جمع کر لیں وارٹر بیٹ لے لیں تو کسی یہ گھر میں وارٹر بیٹ نہیں کوئی اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے یہ چیزیں جو ضرورتیں جو ہم پیدا کرتے ہیں سوال یہ ہے ضرورتیں تیرے وجود میں پیدا کون کر رہا ہے کیا ضرورتیں خدا کی طرف سے آ رہی ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہے تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو پہچانی ہے اسے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو فکر میرے ذہن میں بن رہی ہے یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے کیا یہ فکر رحمان کی طرف سے آئے یا یہ فکر شیطان کی طرف سے آئے اور یہ کب پتا چلے گا جب تک تم معرفت نفس کا علم حاصل نہیں کروگے تب ہی فرما یہ علم واجب آئے کیونکہ اللہ کی معرفت واجب آئے اور اس کا مقدمہ ہے کہ من عرف نفسہو فقد عرف ربہ جس نے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا تو اپنے بچوں کو نفس کی معرفت دلائیے علم و نفس کا پتہ لگائیے تو یہ علم و نفس مجھے ملے گا تو کہاں سے ملے گا میں حاصل کروں تو کہاں سے حاصل کروں تو فرمایا اے مؤمن اگر علم و نفس حاصل کرنا چاہتے ہو اور جب یہ علم تیرے پاس آ جائے گا خدا تجھے عبدی سکونتہ کرے گا جس نے مال کو دولت تو ایمان کو مال و دولت کو سکون سمجھا تھا آج آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے لیکن راتوں کو نیندیں نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نکھالے لیکن چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں سہنے والے انہیں بڑے سکون سے نیند آ جاتی ہے کس دنیا نے نظریہ دیا اگر بلینر بن جاؤ گے تو تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی آج دیکھئے پورے ویسٹرن ورل کو سب سے زیادہ جو سوسائیڈ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے ویسٹرن ورل میں ہوتا ہے پھر اگر مال کا نہ ہونا ناکامی بھی تو غریب ملکوں میں سوسائیڈ ہونا ہوتا آج اسلام بات چلے جائیے بڑے بڑے ایکٹر بڑے بڑے سنگر آپ دیکھیں گے بولی ووڈ کے ہولی ووڈ کے مال بھی ہے دولت بھی ہے گاڑی بھی ہے لیکن صبح کو دروازہ کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں وہ لٹکا ہوا ہے اس کے پاس دولت تو آگئی لیکن دولت فرماتے ہیں بی وی دولت گھر گاڑی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ٹیمپریری سکون تو تجھے دے سکتے ہیں لیکن عبدی سکون نہیں دے سکتے عبدی سکون کہاں ملتا ہے فرمائیں عبدی سکون کو باہر تلاش مت کیا کرو عبدی سکون باہر کی چیزوں میں نہیں ہے ایکسٹرنل چیزوں میں نہیں ہے مولا عبدی سکون کہاں ہے فرمائیں یہ اتنی آسان چیز ہے اور اتنی بہترین نعمت ہے کہ جس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے عبدی سکون خدا نے تیری ذات کے اندر رکھا ہے اصل سکون تیرے اندر ہے تو باہر کیوں تلاش کرتا ہے تو گاڑی کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے تو منگلے کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے اصل سکون تیرے اندر ہے وہ ٹیمپریری چیزیں ہیں زندگی کو گزارنے کے اسباب ہیں اسے مقصد نہ بنانا اور ایک جملہ سن لیجئے فرمایا ہر وہ شئے جس کو فنا ہے اس کے حصول سے تمہیں سکون نہیں مل سکتا گاڑی کو فنا ہے مال کو فنا ہے دولت کو فنا ہے دنیا کو فنا ہے اس جسم کو فنا ہے شہوت کو فنا ہے لذت آئے دنیاوی کو فنا ہے ہر چیز کو فنا ہے اس میں تم بقا کی تلاش میں نہ نکلا کرو اور جس چیز کو بقا ہے اسی میں خدا نے سکون رکھا ہے پروردگارہ بقا کس میں ہے اب آدائی علاو بذکر اللہ تتمئن القلوب جس جیسے دل مطمئن ہوتے ہیں وہ ذکر پروردگار عالم ہے یہ ذکر ہے جو دلوں کو مطمئن کرتا ہے یہ ذکر پروردگار عالم ہے بردگر سلوات پڑے محمد و عالم حمد یہ ذکر پروردگار عالم ہے جو تمہارے وجود میں کیا پائدہ کرتا ہے سکون پائدہ کرتا ہے اللہ کی ہمراہی اللہ کی ہمسائیگی تمہارے وجود میں عبدی سکون